بسم اللہ الرحمن الرحیم میل میں عبد الرحیم ہے اور آج ہم ڈیٹا پری پروسسنگ کے پارٹ ٹو میں آ چکے ہیں اگر آپ لوگ نے پارٹ ٹو نہیں دیکھا تو پلیز آپ کو میں ریکمنٹ کروں گا آپ پارٹ ٹو دیکھیں کیونکہ اس میں میں نے ڈیٹا پروسسنگ ایک جنریکس آئیڈیا دیا رہا ہے کہ وہ ہوتی تھی ہے کس طرح یہ ٹھیک ہے اب ہم پارٹ ٹو میں آ چکے ہیں پارٹ ٹو میں بھی لائک یہ تو دو لائبیریز آپ لوگ پہلے دیکھ چکے ہیں یہ والی بھی ہم ڈیوز کر چکے ہیں یہ سارے ہمیں پائپ لائنز آپ کو پڑھا چکے ہیں سب چیزوں کا آپ کو آلیڈی پڑا ہے تو میں کیا کرتا ہوں پہلے اس کو رن کرتا ہوں یہاں میں میں نے ایک ڈیٹا ٹو میں آپ کو ڈیٹا سیٹ پروائیڈ کر دوں گا اس کو بھی میں رن کرتا ہوں اب میں اس کا ایک سیمپل چیک کرتا ہوں ڈی اپ ڈڈ سیمپل مینے کا ٹھرٹین سیمپل کو جہاں کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو اس میں دیکھیں یہ دو نمیرک ویریابل ہیں x اور y اور اس کی بیس پہ کلاسیفکیشن ہو رہی ہے کلاس اے آئی کی یا کلاس بھی جیسے پوزیٹیو نیگٹیو کینسر اس طرح کوئی بھی مطلب اے بھی کلاسیز میں کلاسیفائی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں میں یہاں پہ کرتا ہوں اس پہ میں x اور y دے دیتا ہوں یعنی کی میں یہ دے دیتا ہوں یہ x اور y یہ نمیرک انڈیپینڈنٹ میں بڑے والے x کو دے دیتا ہوں اور z میں y کو دے دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الگ xy یہ x الگ ہے اس کو میں نے xy دے دی اب میں اس کو run کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کا scatter plot بناتا ہوں میں لکھا plt.scatter اور x ایکسس پہ x والا اور y ایکسس پہ y والا نمیرک تو یہاں پر آپ دیکھیں میرا ایک پاس scatter plot بن گیا لیکن اس scatter plot میں ایک پرابلم ہے کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میری اس میں a class والا کونسا ہے b class والا کونسا ہے مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہو رہا اس کو دیکھ کے تو اس کا بڑا آسان حال ہے میں سپوز ابھی چیک کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے صرف a class کا پتہ چلے automatically b کا بھی پتہ چل جائے گا لیکن میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ z میں صرف وہ بتاؤ جو a والے ہیں اس کا کیا مطلب تھا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو z ہے اس میں صرف جو a والے ہیں وہ میں لے اس میں ڈال دو جو یہ اس y میں صرف a والے ڈال دو اس کو انہیں run کر دیا اب میں اس پہ کوئی color دیں تو میں لکھتا ہوں c is equal to color y اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں annotation تھوڑی سی کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے یہاں پہ دیکھیں یہ والے جو ہیں یہاں پہ a ہے ٹھیک ہے yellow والے اور یہ جو yellow نہیں ہیں وہ کیا ہو گئے ہمارے پاس b ہو گئے ٹھیک ہے اوکے اب میں اس کو میں مٹا دیتا ہوں اوکی اے پہ ٹھیک ہے اب میں اس نہ کرتا ہوں یہ بھی رہتا ہے اب میں یہاں پہ suppose b صرف چیک کر لیتا ہوں صرف جس ایکسپرمنٹ کے لئے کہ میں آپ کو دکھا دوں کہ میں نے b کر لیا اور یہاں پر میں اسی طرح اس کو run کر رہا ہوں تو بلکل الٹا ہو گئے جائے گئے یعنی دیکھیں a والے purple ہو جائیں گے b والے yellow ہو جائیں گے تو یہ میں صرف آپ کو یہاں پہ graph پہ شو کرانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اپنے pipeline pipeline کو بھی میں already first ویڈیو میں second ویڈیو میں explain کر چکا ہوں ہم نے pipeline میں quantile transformer ڈالا اور algorithm میں logistic regression ڈالا ٹھیک ہے اب میں اس کو run کرتا ہوں پھر run کبھی کے بعد میں اس میں ڈاٹ fit لگا دیتا ہوں pipe میں یہ ڈال دیتا ہوں پھر pipe میں ڈاٹ fit xy یعنی اس پہ logistic regression اور quantile transformer بھی fit ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں کیا ہوا یہاں پر میرے پاس وہ fit ہو گیا اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں اس کو predict کرتا ہوں تو یہ میرا xqually predict ہوگی کس میں چل گئی predicted y میں اب میں کیا کرتا ہوں اس predicted y کا وہ بناتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس کیا ہے یہاں پہ اس graph کو اگر غور سے دیکھیں تو یہ logistic regression یہ بیس بھی ہو تو اس نے کیا کیا ہے اس نے u classes اس نے classifier لگا ہے اس نے کہا یہ اس سے نیچے جتنے وہ بھی ہیں اس سے اوپر جتنے a ہے تو چونکہ logistic دیکھ رہا ہے نا اس نے اس طرح کام کر لیا ہے ٹھیک ہے جبکہ اگر ہم اپنا original data دیکھیں جو original data تھا اس میں کیا تھا وہ یہ آ رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہ a یہ ہونا چاہیے b یہ ہونا چاہیے ب یہ ہونا چاہیے کیا دیئے یہ دیئے یعنی یہ تو بالکل ہی فضول قسم کی اس نے prediction لگا کے دیئے تو ایسے prediction کا کیا فائدہ یہ ایسا کیوں آیا تھوڑا فوکس کریں ویڈیو پر کیوں آیا اس کی ایک reason ہے وہ reason یہ ہے کہ ہم نے جو data pre-processing کی وہ غلط کی ہے ہم نے کیا لگائے quantile transformer میں نے last ویڈی میں بتایا تھا کہ quantile transformer کس لئے use ہوتا ہے comment section میں لکھ کے دیں بتائیں کہ quantile transformer کس لئے use ہوتا ہے تو میں نے وہاں پر standard scalar استعمال ٹھیک نہیں تھا تو ہم نے جب quantile کیا تو ہمارا result اچھا ہو گیا تھا ٹھیک ہے یہاں پر اب quantile transformer اچھا کام نہیں کر رہا تو ہمیں یہاں پہ کوئی اور transformer دیکھنا پڑے گا ویڈیو والی بات کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کس جگہ پہ کون سی data pre-processing کرنی ہے data to data یہ vary کرے گی آپ کی یہ بات میں اس second ویڈیو میں valid ہو گئی ہے جو میں نے کچھلی ویڈیو میں کہی تھی کہ آپ کی جو pre-processing data کی وہ ہر data کے حساب سے الگ 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 ہوگی ٹھیک ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں اب یہاں پر ایک دوسرا کیا کہتے ہیں like ایک second میں وہ لے لیتا ہوں دوسری اب یہاں پہ تھوڑا پہلے فوکس کرتے ہیں کہ ہمیں ضرورت کسی ہے دیکھیں آپ ذرا اپنے پہلے original data کو دیکھیں اس میں ایک linear trend نہیں ہے اس میں پہلے a یہاں پر ہیں sorry b یہاں پر ہیں پھر a یہاں پر یعنی اس کی کوئی مطلب میرے ذہن میں جو کچھ اب میں خود سے line بنا رہا ہوں لیکن یا اس کی line کچھ اس قسم کی میڈی سی آنی چاہیے کچھ اس type کی line آنی چاہیے line تو یہ کیا ہے یہ basically ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں میں یہاں پہ text میں آپ کیلئے لکھ دیتا ہوں ٹیکس ٹیکس کے لئے پیسے مانگ رہے چلا کوئی بات نہیں تو اس طرح کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس یعنی کہ میں یہاں پہ آپ کے لئے لکھ لیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے نون لینئر لائن ڈیٹا کا جو ٹرنڈ ہے وہ کیسا ہے نون لینئر لینئر کا تو آپ کو پتہ ہے نا وہ ایسے جائے گا تو اس کے لئے ہمیں کون سا نون لینئر کے لئے تو ہمیں کون سا یوز کرنا چاہیے تھوڑا برین پر فوکس کریں ہمیں یوز کرنا چاہیے پولی نومیل ٹیک ہے تو میں یوز کرتا ہوں پولی نومیل ٹیک ہو گیا اب یہ لکھا نہیں جا رہا مجھ سے بڑا مشکل ہے اس میں لکھنا ٹیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پولی نومیل یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے میں دیکھوں گا میں نے آیا ایمپورٹ بھی کیا یا نہیں تو میں نے تو ما شاء اللہ ایمپورٹ ہی نہیں کیا جس نہ کرتے ہیں میں اس کو کلکتا ہوں from sk learn.preprocessing import ایمپورٹ میں میں نے کیا پولی نومیل پولی نومیل فیچرز یس ایکسیکٹلی میرا اچھا تو میں نے ایمپورٹ کر لی ہے اپنا پولی نومیل فیچرز والا اب میں کیا کرتا ہوں سمپلی یہاں پہ کونٹائل کے بجائے بس سمپلی یہاں پہ چھوٹا سا پولی لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں پولی نومیل فیچرز اوکے گریٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے پولی نومیل فیچر کی اب میں سپائٹ لائن پہ فیٹ کر دیتا اب میں پولی نومیل فیچر کی بیس پہ ایکس کو بریڈیٹ کر ہوں اب پولی نومیل فیچر کی بیس پہ جب میں سکٹر لار ملوں گا تو اب آپ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا شاندار ریزلٹ آگیا ہے کیا کہ تھوڑی بہت مستیکس ہو رہی ہوں گی لیکن کافی ایکیوریٹ ہے کافی ایکیوریٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہے کہ اس نے وہ پولی نومیل کے بیس پہ لائن لگائی ہے میں اب یہاں پہ اس کے لائن اس نے کچھ ایسے کر کے لائن لگائی ہے ٹھیک ہے تو مطلب یہ کچھ مطلب ایسے کر کے اس نے ہو سکتا ہے یوں سٹارٹ کی ہو اور یوں بھی جاہ سکتا ہے مجھے نہیں پتا انٹرنیل یا الگوریتھم کس طرح کام کر لیکن اس نے پریڈکٹ ٹھیک کی ہے صحیح ہے یہ کسی بھی طریقے پہ ہو سکتا ہے اب یہ ہمارے پاس کوئی نومیل فیچر یعنی کہ اب وہ بات آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی کہ ڈیٹا پہ بہت سارے میتھڑ ہیں اتنے کہ میں نے تو چند ایک استعمال کی ہیں اس طرح بہت زیادہ یہ کیا کرتا ہے آپ کی پروسسنگ کی جو ٹیکنیک ہے وہ آپ کے ڈیٹا کی بیس پہ ہوگی ٹھیک ہے اب یہ بات تو ہمیں سمجھ آگئی اب چھوڑی سی اسائیمنٹ آپ لوگوں کے لئے میں نے تو کل یہ نومیرک فیچر پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کچھ کٹیگوریکل اس پہ کرنا ہے جس طرح میرے X اور Y نومیرک تھے آپ نے کیا کرنا ہے سرچ کرنا ہے کہ کٹیگوریکل فیچر کی پروسسنگ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور اسائیمنٹ ٹیلیگرام پہ سینڈ کرنا ہے کہ کیسے ہم نے کیا کرنا ہے مطلب جو کٹیگوریکل فیچر جیسے مل فیمیل ہو گیا اس کے لئے کون سا یوز کرنا چاہیے کون سا نہیں اس طرح آپ نے دو تین میٹھڈز کٹیگوریکل کے وہ بنانے اور اس کو سینڈ کرنے اللہ حافظ